اسلام علیکم میں ہوں محمد یاسین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی ایس پاکستان آج میں آپ کو بڑی ایک ایمپورٹنٹ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بھی کراچی اوٹسائیٹ کراچی اور پاکستان آن لائن فود ڈیلیوری سے کھانا منگواتے ہیں وہ بہت زبرزت سی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چا رہا ہوں بہت سارے پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چا رہا ہوں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور فود کمپنی اور ریڈل کو بھی فائدہ ہوگا تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنٹلی اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں کیونکہ اس سے کیا ہوگا اس سے ہی ہوگا کہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو ایم بی ایس کی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں گے تو آتے ہی آج کو توپک کی طرف آج کراچی کا ویڈر کافی بارش والا رہا جو پچھلے دو چین چار دنوں سے سبتمبر میں یہ بارشی چل رہی ہیں نورمالی میں اپنی شاپ پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ بیسیکلی ایک سٹوری ہے ایک سٹوری کی وجہ سے کچھ پوائنٹس مرے دماغ میں آئے کچھ چیزیں مجھے ایکسپٹ ہوئی اور میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے میں اپنی شاپ پر بیٹھا ہوا تھا بارش بہت شدید بارش ہو کر ختم ہو چکی تھی ہلکی سپکوائر پڑھ لی تھی میں اپنی شاپ کے باہر موسم کا مزہ لینے کے لیے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اچانک سے ایک نورمالی جو پاکستان میں آن لائن فود ڈیلیوری کامپنی ہے فود پانڈا اس کا ایک رائیڈر آگے میرے پاس رکا اور اس نے مجھ سے کسی ایڈریس کے بارے میں پوچھا کہ بھائی یہ بیلڈنگ کہاں پڑے گی میں نے اس کو تھوڑا سا گائٹ کیا کہ چند قدم آگے جاؤ گے تو اب میں یہ اس کو انفارم کر ہی رہا تھا کہ میری نظر اس کے پاؤں پہ پڑی رائیڈ سائیڈ کے پاؤں میں اس کے چپل نہیں تھی یا جوتا نہیں تھا اس کا پیر زخمی تھا میں نے کہا یہ کیا ہوا تمہیں کہ رائے کچھ نہیں بھائی یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے میں نے کہا پھر بھی تم بیٹھو میں کوئی تمہارے وہ کر دوں تو اس نے کہا نہیں بھائی اگر میں دیر سے پہنچا تو مجھے گالیاں ہی سننے کو مجھے یہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہ بات بولتا ہوا اس نے اسی ننگے پاؤں سے کیک ماری اور آگے کی طرف رواں ہو گیا تھوڑے دیر تک میں شاکنگ یہ سوچتا رہا کہ آن لائن کمپنی نے جہاں بہت سارے فائدے دیئے ہیں یہ چند بے روزگار نوجوان روزگار پر لگ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے لئے بہت اچھی سرویس ہے گھر بیٹھے لوگوں کے لئے کھانا مگانا بہت یہ ساری پوزیٹیو بات ہیں یہ ساری اچھی بات ہیں لیکن ایک پچھلا کچھ باقی ہے میرے دماغ میں آئے اور میں نے کہا یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہئے ہیں ہم بحیثیت وہ لوگ جو آن لائن فوٹ مانگواتے ہیں وہ بیسیکل ہم رائیڈرز کو انسان نہیں سمجھتے جو رائیڈرز ہوتے ہیں آپ خدا رہا ان کی پروبلمز کو سمجھیں وہ یا تو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو یہ پارٹ ٹائم جاپ کر کے تھوڑے بہت کم پرسنٹیج ان کو ملتا ہے اس سے وہ اپنی فیسیز پہ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا شخص اس میں کام کر رہا ہوتا ہے جس کی تنکھا کم ہوتی ہے اور اس سے یہ اوپر کے پیسے کر کر اپنے گھر کا راشن چلا رہا ہوتا ہے یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بلکل ہی jobless ہیں جو حالات ہیں یہاں پہ وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی مجبوریاں ہیں یہ کام کرنے کی اب پروبلم کیا ہے ہم لوگ کتنے بےہیس لوگ ہیں کتنے بےہیس لوگ ہیں آج میں تھوڑی سی آپ کو بتاتا ہوں بارش ہو رہے ہی شدید ہم شوق ہو گیا کہ کسی پلانی جگہ کا بروش کھانا ہے یا کوئی چکپڑی سے چیز کھانی ہے ہم نے آن لائن فود اپلکیشن سے کھانا مانگوایا اب بارش اتنی شدید ہے جہاں سے آپ باہر نکلنا نہیں چاہتے ہو آپ اپنے گھر سے باہر نہیں جا رہے ہو آپ مسلسل ایک رائیڈر کو کال کر کے کر رہے ہو کہ تھنڈا ہو جائے گا جلدی پہنچو تو وہ کس کنڈیشن میں آ رہا ہے آپ کے جلدی کی وجہ سے اس نے بائک تیز بھگائی سلپ ہو گیا گر گیا اس کا اکسیڈنٹ ہو گیا اچھا جب وہ پہنچتا ہے تو پتہ لگتا ہے ایڈریس سکھ دیا سیون فلور کا ہے اور وہاں پہ اوپر پہنچنے کے بعد آپ اسے پانچ ہزار کا نوٹ تھماتے ہو اور ساتھ میں کہتے ہو پٹہ پٹ کھلا لے کر آ یہ تو کر سکتے ہو جہاں سیون فلور پر آپ چڑکے جا رہے ہو وہ لفٹ کام نہیں کر رہی ہے وہاں سے آپ پانچ ہزار روپے سے دھ رہے ہو تو کیا اس کی جیم میں پانچ ہزار کا کھلا ہوگا بہت افسوس کی بات ہیں ہمیں واقعی بڑی بہت قوم ہو چکے ہیں اس معاملے میں مطلب ایسے واقعات کس طرح سے وہ بارش ہو رہی ہے جہاں پہ بائک اس کی بند ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو خودارا خودارا میں آپ لوگوں سے ریکویس کرتا ہوں جہاں اچھی کامپنی لانچ ہوئی ہے ینگ یوت کو بڑا سپورٹ کیا جا رہا ہے تھوڑی سے پیسے بن رہے ہیں آپ لوگوں کو اب اس سے بھی فیسلیٹیٹ ہو رہے ہو تو ساتھ میں تھوڑی سے یہ کوشش کرو کہ جب کسی رائیڈر کو بلا رہے ہو تو آپ جزنا اماؤنٹ بن رہے ہیں اتنے کھلے پیسے رکھ لو اور خودارا وہ ویسے ہی جلدی کر رہے ہوتے ہیں انہیں اپنے پین کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم یہ پارسل چھوڑیں گے تو دوسرا ہمیں ملے گا تو آپ مسلسل ان کو فون کر کے ڈسٹرپ کرتے ہو کہ جلدی پہنچو خانہ ٹھنڈا ہو جائے گا مس ہانگلنگ ہوتی ہے کمپنی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن انسانیت کے ناتے انسانیت کے ناتے میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا کبھی بھی آپ آن لائن فود مانگائیں تو ان چیزوں کا بڑا دھیان رکھیں یہ انسانیت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو وہ موقع دیا ہے کہ آپ وہ مانگا سکتے ہو اور کھا سکتے ہو کسی رائیڈر کو یا کسی کام کرنے والے اس سے پکڑ گئے تو وہ کہے گا بھائی دو وقت کی ڈال روٹی مل جائے فیزا تو بڑی دور کی بات تو آپ کو اس قابل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو آپ اس لیول پہ سوچو یہ بات کہ خودارہ یہ بھی انسان ہیں یہ بھی کسی کے بچے ہیں یہ بھی مجبوری میں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر چیخنا ان کو گالیاں دینا ان کو کچھ بھی سنانا اور پھر اینڈ میں جب وہ آپ پانچ ہزار کا نوٹ دینے کے بعد کہتے ہو کہ جاؤ اور وہ بچہ لڑکا جو تھا جس کے پاؤں میں زخم ہوا تھا اس کو فون کر کے پریشرائز کیا گیا تھا کہ ٹائم پر پہنچنا اور یہ کرنا شاید وہ پانی میں پانی میں سٹک ہوا اس کا پاؤں سلک ہوا اس کے ہاتھ گاڑی اس طرح سے اس کی کنڈیشن تھی یہ ایک ایسی بات ہے کہ خودارہ خودارہ آپ لوگوں سے تمام لوگوں سے رپس ہیں جو آن لائن فود پانڈا سے مانگواتے ہیں اور کامنیز بھی اب لانچ چکی ہیں ان سے تو صرف اس چھوٹی سی بات کا خیال رکھیں کہ انسانیت بہت بڑی چیز ہے ہم بے اس قوم نہیں ہیں ہم ایسی نہیں ہیں پتہ نہیں کیوں اس طرح کے واقعات چھوٹے چھوٹے آتے ہیں دل بہت دکتا ہے پتہ نہیں اس کے زخم اس نے انجیکشن لگوایا لگوا پائے گا نہیں پائے گا پتہ نہیں ہم جو ہم ڈیلیوری مانگوا رہے ہوتے ہیں اس میں کتنا اماؤنٹ ہوتا اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کتنی بچت ہو جائے گی تو خودارہ بس یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کروں گا اس بات کے ساتھ کہ بلکل آپ کریں سب کچھ کریں لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں کہ رائیڈر کو ہو سکتا ہے کہ بعض رائیٹر بھی اچھے نہ ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت کوئی ضرورت مند ہوگا تو وہ رائیڈر پر کام کرے گا کوئی جان روچ کے اتنی تف چوپ نہیں کرے گا تو کائنٹ جی ان کا تھوڑا سا خیال رکھیں بس کیش اتنا ہی رکھیں جو تاکہ اسے جا کے کھلا اس بارش کے موسم میں جہاں برسات ہوئی ہوگی کونسا دکاندار اس کو کھلا دے گا آپ سوچیں بس یہاں میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کوشش کریں کام ان لوگوں کا بہت شکریہ کروں گا تینکس ایوریون جو اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں بہت سارے پروڈکٹس پر میں کام کر رہا ہوں بہت سارے چیزوں پر میں کام کر رہا ہوں میری ٹیم کام کر رہی ہے میری وائب کام کر رہی ہے جیسے جیسے ہم وہ چیزیں کمپلیٹ کرتے رہیں گے ان کو اپلوڈ کرتے رہیں گے اور ساتھ میں بس آپ سے یہی بات کہنی ہے اپنے ایرد گلد اپنے گھر والوں کا اپنے دوستوں کا اپنے ہر کسی بندے کا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنی دعاوں میں ٹیم ایم بی ایس اور یاسم کو یاد رکھیں گا اللہ حافظ